دوستو میں عزاز احمد آپ نے ایک سے ایک اسٹوری ایک سے خوفناک اسٹوری سنی ہوگی لیکن شاید جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی وہ یہ ہے کہ انسان کا گوشت انسان کو ہی کھلانے کی اسٹوری یہ بات ہے نبے کے دشک کی امریکہ کے ایک شہر بالٹی مور میں ایک جوسف رائے میتھنی اور جو نام کا ویکتی رہتا تھا اس نے اس کے ماں باپ جو تھے ان کے جو فادر تھے وہ لاپروہ تھے وہ اپنے فیملی کا خیال نہیں رکھتے تھے ان کی ماں بیچاری جیسے تیسے اپنے بچوں کی ان کی پہلہ کی پریمار بڑا تھا چھے بھائی تھے جیسے تیسے اب ان کی ماں خرچ چلا رہی تھی یہ ان کی عمر اٹھارہ سار کی ہوئی تو یہ آرمی میں چلے گئے جرمنی آرمی میں چلے گئے اس کے بعد وہاں سے وہ یہ چلے جائے ان کو ڈرکس ہیروین کی عادت لگ چکی تھی وہاں سے نکلے اور آنے کے بعد پھر جو عجیب سی حرکت کرنے لگے کیونکہ ان کو نشے کی علت تھی شاید نہیں مل رہا ہوگا تو کرتے تھے اس طرح کا حرکت وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ ہمارے کوئی ماں واپ نہیں ہیں پھر وہ الگ رہنے لگے الگ رہنے کے بعد کوئی کال گرل سے ان کو اس کو پیار ہو گیا پیار ہونے کے بعد یہ لیونگ میں رہنے لگے اور پھر ایک ان کو بیٹا بھی ہوا اسے درمیان پھر انہوں نے ایک جوب شروع کی جوب پہ گئے لگے ٹرک چلانے کا کام شروع گیا اسی طرح سے ٹائم ان کا بیسترہ اور وہ بچے چھ سال کے ہو گئے ایک روز ٹرک چلانے کی پیریڈ میں یہ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے اور وہاں سے آنے میں دوسرے شہر گئے جب وہ آئے گھر پہ تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو گرل فرینڈ ہے اور ان کا جو بچے چھ سال کا ہے وہ نہیں ہے بہت ہاتھ پا مارا دیکھا اور جھونڈا لیکن نہیں ملا اس کو بہت ہی غصہ آیا کیونکہ یہ کال گرلز تھی تو اور ڈرکس یہ بھی لیتی تھی لیڈیز جو تھی اس کی گرل فرینڈ یہ بھی ڈرکس لیتی تھی یہ بھی ڈرکس لیتی تھی وہ اسے کہتے ہیں نا جیسا سنگ ویسی صحبت یہ والی بات حقیقت ہوئی اور ہوتی ہی ہے تو اس نے دماغ میں یہ آیا کہ اس کو کہیں نہ کبینے سے الگ کرنے میں گھر سے بھگانے میں میری زندگی سے دور کرنے میں جو ان کے دوست ہیں ان کے رشتے دار ہیں یا ان کے ریلیٹیو ہیں وہ لوگ ہیں انہوں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ایک روز ایسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بریس کے نیچے ویسے ڈرکس لینے والے اور چڑس گازہ لینے والے یہ سب جو ہوتے ہیں وہ اکثر اسی ٹائپ کا سنسان جگہ پہ اور جہاں پہ بریس ٹائپ کا یا پول ٹائپ کا ہوتا ہے تو وہاں پہ لیتے ہوتے ہیں اکثر آپ سنے بھی ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے تو اسی طریقے سے اس جو ان کے دوست اس کا جو اس اس کے گرر فرینڈ کا جو دوست تھا دو دوست وہ وہاں لے رہا تھا غصے کے مارے یہ دماغ میں اسی غصے چکا تھا دماغ میں کہ اس کے فرینڈوں کا یہ ہاتھ ہوگا ان کے ریلیٹیف کا ہاتھ ہوگا غصے میں وہ جا کر کے اس دونوں کا قتل کر دیا اتفاق سے وہاں ایک مچوارہ تھا وہاں پر اور مچوارے نے یہ قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ایک طریقے سے وہ چشمدین گواہ بن گیا اور اس کے دماغ میں یہ آیا کہ اگر میں اور اس نے بھی ان کو دیکھ لیا تو اب اس کے دماغ میں آیا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرے پر مقدمہ کر دے ہوا ہوا پھر یہ چشمدین گواہ ہے عدالت میں پیش ہوگی اور پھر میں کسروار پایا جاؤں گا اس نے اس دونوں کے علاوہ اس کو بھی قتل کر دیا اور یہ تینوں باڈی کو ایک ساتھ یہ تینوں باڈی کو باجو میں ہی ایک ندی بہہ رہی تھی ندی چل رہی تھی ندی میں اس نے گارنے کا یا رکھنے کا اسے سوچ لیا ایک باڈی کرکے ایک ایک باڈی رکھ کرکے اور اس کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا کیونکہ یہ کافی لمبا چوڑا چھے فٹ ایک انچن کی ہائٹ اور بہت بھاری بھر کم مدن کا تھا مطلب ہٹا کٹا کہہ لیجئے اس تو بڑا پتھر لاتا اور ندی کے نیچے رکھ کر ندی کے دم تہے میں اس باڈی کو رکھ کرکے اور اس کے اوپر ڈال دیا ایک ایک پتھر اس کے دماغ میں یہایا ہے یہ پتھر یہ پانی کے بہاؤں میں یہ بھائے گا نہیں پتھر اگر باڈی کے اوپر ہے تو لیکن تھوڑی دن کے بعد معلوم پڑا کہ اس نے قتل کیا ہے یہ دونوں فرینڈ جو اس کے گائب ہیں یہ اس نے قتل کیا ہے اور کچھ لوگوں سے بھی بھنک معلوم پڑ گیا کہ ہاں اس نے کیا ہے کس طریقے سے دیکھا سوراک تو ملی جاتا ہے کبھی نہ کبھی تھوڑی دن کے بعد یہ ہوا اس کو اس کی گرفتاری کر لی گرفتاری کر لیا گرفتاری کے بعد اس نے پلیس کے ریک رکارڈ میں اور وہاں پہ تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ اس نے دو ہی قتل کیا ہے دو قتل کیا ہے اور اس نے بھی نہیں بتایا کہ نہیں دو نہیں میں تین کیاوں اس نے نہیں بتایا بلکل خاموش رہے یہ اس میں یہ ثابت ہو گیا اور اس کے ثابت ہونے کے بعد ان کو ڈیرھ سال کی جیل ہو گئی ڈیرھ سال کی جیل ہو گئی اس کے بعد اس جیل میں اس کا گصہ اور بڑھتا گیا جب کبھی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اگر کسی گناہ کا اس کو مل جاتی ہے مل جاتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو پستاوہ کر لیتا ہے کہ نہیں اب نہیں کروں گا وہ غلط ہوا لیکن نہیں وہ اس کا غصہ اور بڑھ گیا غصہ بڑھنے کے بعد ہوا یوں کہ وہ باہر رہا ہوا ڈیر سال کا پیریٹ پاس ہوا وہ رہا ہوا رہا ہونے کے بعد جب جب باہر آیا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب سا عجیب سا ایک فیتور آئیڈیا آیا آئیڈیا وہ یہ آیا کہ پولیس کو اگر مڑے ہوئے لاز کی یہ حدت ہے کہ اگر وہ باڈی مل جائے تو پولیس ہم پہ کیس دائر مقدمہ کر سکتی ہے ہمیں جیل بھیج سکتی ہے ہمیں جو بھی کرنا ہے جو اس کو ہمیں وہ کر سکتی ہے لیکن اگر وہ باڈی ہی نہ ملے تو کچھ نہیں کر سکتی ہے جیسے کہ اس نے تین مڈڑ کیا تھا اور پایا وہاں دو ہی اور ثابت بھی نہیں ہوا اب تک نہیں ہو پا رہا ہوا جیل سال یہ اس پیڈیٹ بھی گزارے پھر بھی نہیں ہو رہا تھا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا وہ یہ آئیڈیا تھا اور آتے ہی آئیڈیا آنے کے بعد آتے ہی یہ ڈرک چلانے لگا اس کے بعد اس نے ایک روڈ کے کنالے ایک چھوٹا سا دکان کھولا اور دکان میں سینویز اور برگر جو ہوتا ہے وہ رکھنا شروع کر دیا اور وہاں امریکہ میں سینویز اور برگر کے اندر ویف اور پاپ یعنی سور کا گوشت اور بڑے کا گوشت وہ ملا کر کے اس میں کھاتے ہیں اسی طریقے سے اب اس نے دماغ لگا کہ اگر اس کے اندر اس باڈی جو انسان کا گوشت ہے اس کو بھی اگر اس کے اندر ملا دیا جائے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس نے وہی کام کیا ایک ایک کر کے ٹارگٹ بناتا ایک 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 کر کے اپنے گھر پہ بلاتا کول گر کو جو اس کے ٹارگٹ پہ تھی اس کے لسٹ پہ تھی کول گر کو بلاتا اور پھر اس کا بے رہمی سے مدر کرتا اور اس کا گوشت نکالتا اور باقی حصہ ہڈیاں اور باقی جو الگ جو بھی حصے ہیں وہ سب ایک سنزان وہ اپنی جگہ بنا ہوا تھا وہاں جا کر کے اس کو گار دیتا تھا اور وہ ایک ٹارگٹ تھا کہ یہ وہ گوشت اتنی دینوں تو چلے گا اس کے بعد پھر دوسرا دوسرے آدمی کے ہتھیاں کی جائے گی پھر اس سے گوشت نکالا جائے گا اب وہ یہی کام کیا وہ برگر اور برگر اور سینڈویز میں بیف اور سورگ گوشت کے ساتھ ساتھ ایک ایک ٹکڑا ماں آدمی کا بھی انسان کا گوشت اس کے اندر ملانا شروع کیا لوگوں کا گوشت ملا کر کے لوگوں کو کھلانا شروع کیا اور اس طریقے سے کر کے اس کا ایک سراغ بھی نہیں رہا کہ گوشت یہاں ڈال دیتا باقی وہاں تفنا دیتا اسی طرح سے کرتے کرتے سال گزر گئے انسان کے گوشت کو ملا کر کے انسانوں کو کھلاتے کھلاتے سال گزر گئے اور وہاں جو لوگ کھانے والے تھے اس کو ٹیسٹی لگ رہا تھا اور کبھی کبھی کا تواقع یہ آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ اسپیشل والا کھلا ہو اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہوتا رہا ہوتے ہوتے سال گزرا اسی طریقے سے ایک دن جب سال گزرنے کے بعد لگ ہوئے پھر اس اسی طریقے سے پلان کے مطابق ایک کال گلز کو فون کیا وہ جب اس کے روم پہ آئی تو اس کے کچھ حرکت کچھ بعد سے یا اور یا اور پھر اس کے گھر کے انٹری کرنے کے بعد جو گھر کے حالات تھے اس طریقے سے کوئی شک و شبہ ہوا اور عجیب سا لگا عجیب سا لگا اس کے بعد وہ وہاں سے کسی طریقے سے وہاں سے بھاگی بھاگ نکلی اور ڈائریکٹ جا کر کے پلسٹی سیشن میں اس طرح کی پوری واقعہ بتایا کہ مجھے اس طرح کا کلائنٹ مجھے فون کیا تھا اور میں وہاں جانے کے بعد اس طرح کا دیکھے ہوں اور میرے ہی میرے ہی ٹائپ کی میرے ہی ڈیپارٹمنٹ کی کئی سارے لوگ کئی سارے لڑکیاں غائب ہیں ہو نہ ہو شاید وہاں کوئی اس کا معاملہ کوئی اس کا سراغ مل جائے پولیس ان کی بات پہ یقین کی اور پولیس وہاں سے نکلی اور اس کو گرفتار کر لی میتنی جو کو گرفتار کر لی گرفتار کرنے کے بعد وہاں گیا تو پچھلا ڈیکارڈ پچھلی فائل اس کے نام کے جو تھی وہ نہیں وہ کھنگالا گیا تم معلوم پڑا کہ ہاں کچھ دن پہلے یہ ڈیڑھ سال کی ڈیڑھ سال جیل سے ہو کر کے جا چکا ہے اور اس کے ساتھ دو کا مرڈر تھا اب اس کے بعد جو اس نے کیا ہے مرڈر اس کا کوئی پروف نہیں تھا کیوں کی جو اس کا گوشت تھا آدمی کا گوشت نکال کر کے سینڈویس اور برگر میں کھلا دیتا تھا اور باقی کو ڈال دیتا تھا گھڑے میں جا کر کے چھپا دیتا تھا اس طرح سے کوئی پروف نہیں ملا اب جب اس کی بوڈی کو پولیس والے دیکھے تو وہ لے کہ یہ تو ہٹا کٹھا ہے اس کے لئے اور آدمی ملانے پڑے گی شاید یہ کچھ کرے لیکن وہ بہت ہی شرافت سے بیٹھا اور پوری کہانی بتائی کہ میں اس طرح کرتا تھا ہتیا کرتا تھا وہ لوگوں کو لوگوں کی مانس کھلاتا اب تک آ رہا ہوں اور ہستے ہوئے کہا کہ آج تک لوگ کچھ کمپلین نہیں کیے اور بیف اور پاپ کے گوشت کے ٹیسٹ جیسا آدمی کا گوشت ہوتا ہے تو پولیس نے اس طرح سے اندازہ لگایا اور سننے والوں کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس نے بھی ٹیسٹ کیا تھا اس طریقے سے وہ سال بھر تک آدمی کا گوشت آدمی کو کھلاتا رہا اور پوری وہ کہانی بتائی پوری اسٹوڑی بتائی اور اس کے بعد وہ پھر اس پہ وہ تو پروف کر لیا وہ پھر اس سے کہا بھی گیا کہ آپ جس جس کے قد لکھی ہے اس کے ریلیٹیو سے اس کے رشتہ داروں سے آپ معافی مانگے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں بہت صحیح کیا ہوں اور اس کے لئے مجھے کوئی پستاوہ نہیں ہے اس کے لئے مجھے کوئی پستاوہ نہیں ہے مجھے آپ فانسی دے دیں اس کے لئے لیکن میں کسی کو کسی سے معافی نہیں مانگوں گا اور جو میں کیا وہ میں بہت صحیح کیا اس طریقے سے انہیں سو چھانوے سے لے کر کے دو ہزار سترہ تک وہ جیل میں رہا حالانکہ جب فرسٹ میں کوٹ نے کہا کہ اس کو فانسی ہوگی لیکن کچھ دنوں بزرنے کے بعد کوٹ نے کہا کہ نہیں اس کو فانسی نہیں اس کو عمر قید ہوگئی اس کو باہر نکلنے کے بلکل بھی بلکل بھی عزاد نہیں ہے اس طریقے سے پانچ اگس دو ہزار سترہ کو انہیں سو چھانوے سے لے کر کے پانچ اگس دو ہزار سترہ تک وہ جیل میں باسٹر سال کی عمر میں وہ مرتوب اپنے اس میں ہی جیل میں ہی پایا گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی نے مانا دیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس نے خود ہی اپنے آپ موت ہوئی ہے آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں سٹال ہے کھانے پینے کی تو وہاں بلکل نہ کھائیں جب تک کہ اچھی طریقے سے اس کے بارے میں سوچے سمجھے جانے نہیں ایسا نہیں تو ایسا تو نہیں کہ آپ کو لوگ کا مانس بھی کھلا رہا ہے شکریہ اس ویڈیو میں اتنا ہی موسیقی